بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامر قلعہ فرائے کے ساتھ میں افتخار قادمی اور سیاسی صورتحال میں ایک بہت بڑا ڈراسٹک چینج آگیا ہے کل تک جو لوگ سیاست چھوڑے تھے پی ٹی آئی سے لیدہ ہو رہے تھے وہ اچانک سیاست میں واپس آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور نہ صرف سیاست میں واپس آ رہے ہیں بلکہ وہ ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کوشش کریں اور ہو سکتا ہے وہ نئی سیاسی جماعت نہ ہو بلکہ وہ پرانی سیاسی جماعت کو ہی ٹیک اپ کرنے کی کوشش کریں اور اس کے پیچھے ہے مائنس عمران فارمولہ تو مائنس عمران فارمولہ کے اوپر بقائدہ کام شروع ہو گیا ہے بلکہ وہ زور پکڑ گیا ہے اس کی میں آپ کو مثال دوں گا کہ آج بہت سے لوگ ڈیالا جل پہنچے جنہوں نے شاہ محمود قرنشی سے ملاقات کی اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پی ٹی ای چھوڑنے کا اعلان کیا اور سیاست سے انہوں نے ریسٹ لینے کا وقفہ لینے کا اعلان کیا سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا لیکن وہ پھر سیاست کرتے ہو پائے گئے اور شاہ محمود قرنشی کو منانے کوشش کرتے رہے کہ مران خان کا ساتھ چھوڑ دیں تو جو لوگ مران خان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں ان سب کو ایک جگہ پہ کٹا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے پالے ہوئے چوزے ہیں جو اب مرگیاں بن چکی ہیں یہ کسی اور کے ڈربے میں جا کر چوزے نہ دے آئیں تو اب تو چوزوں کا وقت آیا ہوا ہے تو ان مرگیوں کو گھیرنے کی کوشش کرنے میں بہت سے شکاری مصروف ہیں جانگیر دنی نے الہدہ ڈربہ کھڑا کیا ہوا ہے وہ روز یہ خبریں دے رہے ہیں کہ جتنے لوگ پی ٹی ای چھوڑے ہیں وہ شاید انہی کے پاس آ رہے ہیں انہوں نے ایک امپریشن کر دیا ہے اور ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا ہے اس کا نام سوچا جا رہا ہے کہ اس کا نام کیا ہوگا اور دوسری طرف آسفل زرداری اچانک دبائی سے وہ پہنچے لہور سپیشل چارٹر تیارے کے اوپر انہوں نے لہور میں ڈال دیا دیرے تو لاہور اس وقت سیاستی سرگرمیوں کا نہ صرف مرکز ہے بلکہ یہاں پہ گھیرو پروگرام بھی شروع ہوئے گھیرو پروگرام بھی شروع ہوئے گھیر نے کوشکی جاری ہے تو جو جو بھی امیران خان کی پارٹی سے نکل رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں اب ان کے شکار کا وقت ہوا چاہتا ہے تو کہیں وہ شکار خود چل کے جاتا ہے اور کہیں ان کو دانہ ڈال کے گھیر نے کوشکی جاری ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اس کی جگہ پر اس شکار کو انٹریکٹ کرنے کوشکی جاری ہے کہ سنجک حبیر نہیں جانا آپ کو ضائع کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے کہ آپ کہیں نون لکھ میں چلے جائیں کیپیور پارٹی میں چلے جائیں اور صرف دو جماعتیں باقی رہ جائیں تو کہیں نہ کہیں اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پی ٹی ایج پریشر گروپ کے طور پر کام کرے گی لیکن اس میں عمران خان صاحب نہیں ہوں گے تو آج کون سے لوگ گئے تھے اور ان کا مقصد کیا تھا وہ آپ کو بتائیں گے ایک لمبی لسٹ ہے ایک لمبا پروگرام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر آپ کو دے دیں کہ بڑی عدالت کے بڑے جج صاحب چیف صاحب ان کا بھی سافٹوئر لگتا ہے کسی حد تک اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اور اب وہ بھی بڑی اچھے چی باتیں کر رہے ہیں اور بڑے اچھے اچھے ایکشن لے رہے ہیں اور انہوں نے یعنی سب اچھا ہے گوٹو سی والے جج صاحب انہوں نے ایک بڑا کام کر دیا کہ جس پر حکومت بڑی تیل ملا رہی تھی کہ جناب ایک ریفرنس آیا ہے فلانے جج کے خلاف تو وہ ریفرنس سپریم جیدیشل کانسل نہیں بھیجا جا رہا اس میں بڑا لمبا چوڑا جھگڑا چل رہا تھا کورٹ کے اندر تو پتہ ہی چلا کہ جناب چیف صاحب نے چکے سے وہ ریفرنس جو ہے وہ سپریم جیدیشل کانسل کو بھیج بھی دیا ہے اور اس میں بقاعدہ کاروائی بھی شروع ہو گئی ہے تو جسٹس مزار علی اکبر نکوی صاحب کے خلاف سپریم جیدیشل کانسل میں کاروائی شروع ہو چکی ہے یہ وہ جج صاحب ہے جن کو چیف جس صاحب نے اپنے ساتھ مٹھا کر ایک دو فیصلے بھی دیئے اور جبکہ وہ بینچ کا حصہ بھی نہیں تھے بلکہ بتایا گیا میسنج دیا گیا کہ یہ سیڈے نہ لیتے ہیں سیڈے نہ لیتے ہیں لاہور میں ایک پارٹی ہوئی تھی وارمنگ پارٹی جس میں بہت سے جسٹس صاحب شریک ہوئے تھے اس میں بھی جسٹس مزار علی اکبر نکوی صاحب شریک تھے اور اس پارٹی میں بہت سے جسٹس صاحب شریک تھے تو یہ ہم خیال ججوں کے گروپ ہونے کا تاثر تھا اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ چیزیں نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عدالت کے اندر بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ چیف صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جڑا کم تو اسی جسٹس قاضی فائصہ کو لینا ساڑنے کو لیلو بات ختم لڑائی جھگڑا ختم اور آرڈیو لیگ کمیشن کے اوپر آج ایک بہت بیٹی سماعت تھی اس میں بھی جسٹس صاحب نے ایک پوزشن لے لی اور انہوں نے کہا جی پہلے ایسے ٹارنی جنرل نے سنا گئے پہلے ہم ٹارنی جنرل کو سنا گئے اور ٹارنی جنرل ابھی فریق بھی نہیں ہے اس میں جسٹس قاضی فائصہ کی بھی انٹری ہوئی ہے اور جسٹس قاضی فائصہ نے بھی اس کے اوپر اتراز کر دیا کہ یہ جو پانچ لکنی بینچ بنا ہے یہ جو بینچ ہی صحیح نہیں ہے تو قاضی فائصہ نے انکوائری کمیشن یعنی وہ جو تین لکنی کمیشن تھا جس میں چیف جسٹس اسلامر آئی کورٹ تھے اور چیف جسٹس بلوچستان آئی کورٹ تھے یہ سارے یعنی تین لکنی بینچ تھا انہوں نے اتراز کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیس سن نہیں سکتے آپ تو انکوائری کمیشن کا اس پانچ لکنی بینچ کے اوپر اتراز جو ہے وہ اس کو رکھا جیز صاحب نے سائیڈ پر کہا جی سننا کے تردہ بھی اتراز ان کا وکیل پیش نہیں ہوا تھا سیکٹری نے وہ اتراز پڑھ کے سنایا قاضی فائصہ نے بڑا لمبا چوڑا ایک جواب لکھا اور جواب نے کافی لوگ کی چولیں ہلا دی انہوں نے کہا یہ کونسا سپریم جوڈیشل کانسل کے جگہ ہم جگہ لے رہے ہیں اور ہمیں اس میں کیا مفاد ہے یہ تو ایک گورنمنٹ نے کمیشن فارم کیا ہمیں کہا گیا ہم نے اس کو اس کے اوپر ڈیوٹی دی اور آپ نے اس کو فتم کر دیا یا فتم ہی نہیں کر سکتے اور آپ جس بینچ میں بیٹھے ہیں وہ بینچ یہ سننی سکتا کیس کیونکہ اس میں آپ کے بہت سے رشدار یہ وہ کیس آ جاتا ہے جس میں آپ نے عزیز و کارب آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے تو دالت کو اڑا کے رات لیا حکومت کو سننا چاہتے ہیں وہ سننا چاہتے ہیں کہ اسی جناب بہنہ تھلے لگ گئے ہیں حضور لمحے پہ گئے ہیں اور ہم کیا کریں چورہ مئی بڑا شوق بڑا وہ تھا کہ حکومت کو ناہل کر دیں گے نواز شراب شباشی کو گھر بیٹھ دیں گے تو انہوں نے دالت لگ جائے گی افلا نہ ہو جائے گا پارلیمنٹ درست آکے دکھائیں تو سب کچھ جناب ملیا میٹھ وہ چورہ مئی بھی گیا اور بھی بڑے توہینے دالت بھی گئی اور حکومت کو گھر بیجنا بھی گیا بڑے بڑے قانون دان اتزاز ایسن جیسے اور کچھ ایسے بھی لوگ جو کہ تذبیہ نگار جنہوں نے بیٹھ کے فیصل دے کہ کل حکومت گئی توہینے دالت لگی شباش شریف ووگ گیا وہ سب فیتی فیتی ہو گیا تو چیف جسٹن صاحب کا جو رویہ ہے اس سے لگتا ہی ہو کہ ان کے خیالات میں بڑی بہتری آئی ہے تو جو بہتری آئی اس کو ماننا چاہیے بہتری اس لیے آئی ہے کہ وہ جو اتنا بڑا کرائیسس انہوں نے کھڑا کر دیا تھا بیچہ تو انہوں نے ملک کو جس بہران میں ڈال دیا تھا اس بہران سے تو پتہ نہیں کیسے نکل آئے ہیں ونہ تو انہوں نے تقریباً اس ملک کو پورا گوتا لگوا دیا تھا ایک بار تو نوز ڈاؤن کر دی تھی لیکن پھر وہ کہتے ہیں نا جن کے سائن تگڑے ہیں ان کے کمزور بھی تگڑے ہیں اس کے ساتھ ایک اور بڑی بات یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب نے علوی صاحب کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کی کی تردید اب وہ ان سے کوئی سوال پوچھا گیا تھا پوچھا گیا تھا کہ جی کیا وہ آپ نراض ہیں علوی صاحب سے اور انہوں نے کہا میں کیوں نراض ہوں گا علوی مجھ سے کیوں نراض ہوگا وہ نراضگی نہیں ہے سب آج وہ گئے ہو تھے اسلامباد آج وہ گئے ہو تھے اپنی زمانتیں ریکنفرم کرانے اور ان کی زمانتیں ساری کے ساری ریکنفرم ہو گئی اس میں بھی آپ کو بتاتے ہیں نیب ایک کیس میں بھاگ گئی لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ قصہ بتا دیتا ہے کہ یہ ہوا کیا کہ عمران خان صاحب سے جب سوال پوچھا گیا کہ آپ نے علوی صاحب سے آپ نراض ہیں انہوں نے کہا میں تو نراض نہیں ہوں انہوں نے جو حکومت نے ایک ترمیمی ایکٹ بیجا تھا نظری ثانی ایکٹ اس کے اوپر دسخط انہوں نے کر دیئے آپ سے پوچھ کے کیے انہوں نے کہا ہاں پوچھ کے کیے انہوں نے کہا آپ سے مشاورت کر کے کیے انہوں نے کہا ہاں مجھ سے مشاورت کر کے کیے علوی مجھ سے کیسے انراض ہو سکتا ہے تو خان صاحب نے وہ سارا کچھ اون کر لیا خان صاحب کو یہ بتا نہیں کہ وہ ترمیمی ایکٹ ہے کیا اس کے اندر ہو کیا رہا ہے یہ وہ ہے جو اس کے اوپر خان صاحب بڑا شور مچاتے ہیں اور ابھی بھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے نواز شریف کا کیس ماف کرانے کے لیے کر رہی ہے تو آپ تو خود ماننے کہ ہم نے وہ ایکٹ منظور کیا جس کے سید نظر سانی ایکٹ نافذ ہوا ہے اور نواز شریف کا کیس دوبارہ عدالت سنے گی نیا بیچ بنے گا نیو کیل آئیں گے تو یہ سب کچھ عمران خان صاحب کی مردی سے ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی مشاورت سے ہوا ہے لیکن عمران خان صاحب کو شوق ہے نا انہیں کوئی بعد میں سمجھائے گے کہ خاصت ہم اسی حقیقی تا لیکن انہیں چونکہ یہ ظاہر نہیں کرنا تھا کہ علوی سے ان کا پھڑا ہوا اور علوی کے ساتھ ان کی نرازگی ہے اور دوسرے سے بات نہیں کر رہے تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ پی ٹی کے اندر کوئی فوٹ پڑھنے والی بات کر رہے تو انہوں نے علوی کے کیونے سارے کام مہون کر لی ہے جبکہ انہیں بعد میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے یہ جھوٹ بول لے علوی صاحب جب سے قطن کوئی مشاورت نہیں کی ہے لیکن کیونکہ یہ مشاورت کی ہوتی تو خان صاحب نے تو زمین آسمان ایک کر دینا تھے ان کو بات میں سمجھ جائے نہیں کہ ہوا کیا یہ وہی صاحب ہے فیصلہ آنے پر جس طرح مٹھائیاں بانتے ہیں بعد میں پتہ چلتا فیصلے کچھ اور ہیں اسی طرح عمران خان صاحب نے ہاں تو کر دی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہماری کو لڑائی نہیں ہے لیکن بعد میں پتہ چلے گا ہوا کیا عمران خان صاحب اپنی اہلیہ کے ہمارا نیب کوٹ پہ پیش ہوئے ان کی وہاں پہ حاضری تھی ان کی زمانتیں کنفرم ہونی تھی تو اس میں پتہ چلا کہ نیب نے کہا ہم نے تو کبھی بوشا بی بی کے وارنٹ جاری نہیں کیے ہم نے تو کبھی بلائے ہی نہیں ہے ہم یہ مطلوب ہی نہیں ہے ہم تو ابھی اس کیس کو بات ہی نہیں کر رہے کیسی دوسرا چلنا کیسی بھی کیبلٹ کے اندر جو کچھ ہوا اس کے پرول کے حوالے سے بات چلی بوشا بی بی کہاں سے آگئی بوشا بی بی کا تو معاملہ تاب آئے گا جب وہ ٹرسٹری ورسری کا معاملہ آئے گا تو ہم نے بوشا بی بی کو بلائے ہی نہیں جبکہ خاص اب اپنی اہلیہ کو دوسری بار لے کے گئے ہوئے تھے اور پہلے خود پیش ہوئے انہیں باہر بیٹھائے رکھا پھر ان کو پیش کیا خود باہر بیٹھے رہے تو سمجھ لے کہ یہاں بھی برانخواہ صاحب نے اپنی اہلیہ کو استعمال کرنے کوشش کی تو نیب نے کہا جناب انہوں نے خود با خود ایک کہانی گڑی ہوئی ہے تاکہ وہ اس کی سمفتی گین کر سکے تو یہ جناب یہاں بھی برانخواہ صاحب ایک تو ان کا جھوٹ پکڑا گیا دوسرا نیب دور گئی نیب ایسے کیا ہے تو رہی تھی پہلے کہ ہم نے چھوڑے گئے میاں بی بی نوٹسز ووٹسز جو ہماری اطلاعات ہے عمران خان صاحب نے پھر اس باکے میں گفتگو کرتے ہو کہا کہ جناب یہ جو ہمیں کٹ ٹو سائز کیا جا رہا نا ہماری پوزیشن کمزور کی جا رہی ہے اور ہمارے لوگ پکڑے جا رہے ہیں لیکن ابھی انہیں پتا نہیں ہے ابھی ہمارے مینج جن لوگ کو ٹکٹ دی ہوئے نا وہ چھپے ہوئے ہیں خان صاحب کا مطلب یہ کہ جڑا اصل مال ہے لکیا ہویا اور ٹکٹ انہوں نے اس شرط میں دی ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا پکڑا گیا تو پھر جو ٹکٹ ہولڈر ہے وہ قیامت مچائیں گے ابھی جو پکڑے جا رہے ہیں وہ قیادت ہے جن کو شاید اچھی طرح علم بھی نہیں تھا کہ ہوا کی یہ یہ کہانی کیا ہوئی ہے تب ہی تو لوگ بھاگ رہے ہیں اور پھر اس لیے تو لوگ بھاگ باگ اس لیے بتا رہے ہیں کہ جناب یہ تو ہمیں تو اس میں عمران خان صاحب نے وہ بنایا ہے مجابی میں کیا کہتے ہیں اردو میں مامو کہتے ہیں پنجابی کو شہر کہنے نہیں نامناسب سا لفظ ہے چلو تور کہا دیو دھر درہ سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو دھر بنایا ہے مامو بنایا ہے سمجھیں بے وقوع بنایا ہے سمجھیں تو وہ تو ان کو یہ سمجھ میں آگئی ہے اور ان کو یہ بھی سمجھ میں آگئی ہے کہ ان کے حوالے سے جو اب انڈرسٹینڈنگ ہے ریاست کی وہ کیا ہے تو اسی لیے پھر آج فاد چودری صاحب سابق گورنر سندھ امران اسماعیل صاحب محمود مودی صاحب مودی نہیں بلکہ مولوی صاحب یہ تینوں گئے اڈیالا جیل اور انہوں نے املاقات کی وہاں پہ شاہ محمود کریشی صاحب سے اب یہ تینوں لوگ ہیں جنہوں نے بقیدہ پریس کانفرنس کی ہیں فاد چودری نے صرف ٹویٹ کیا تھا باقیوں نے پریس کانفرنس کی تھی تینوں نے کہا تھا کہ ہم سیاست چھوڑے ہیں فاد چودری نے کہا تھا میں سیاست سے بریک لے رہا ہوں اور امران اسماعیل نے تو کہا تھا کہ وہ سیاست کرنا ہی نہیں چاہتے وہ عبامی خدمت کرنا چاہتے آج ہی اچانک پہنچے وہاں پہ اور پھر ایک شور مچ گیا کہ یہ کیا ہو گیا اور پھر ان کو کس نے اجازت دی کون ان کو لے کے گیا ڈیالا جیل کہ ڈیالا جیل میں ان کی شاموکرش سے ملاقات کرائی گئی اس کا خاص احتمام کیا گیا ان کو رسائی دی گئی تو یہ سب کچھ ہوا حکومت کی آج سنیں گے تو وہ کچھ اور بات کر رہی ہے لیکن اس کو اگر آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی اے کے وہ لوگ جو کہ بیک سیڈ لے گئے وہ اب اچانک ایکٹیو ہو گئے ہیں اچھا اس میں ان کے ساتھ آمر کیا نہیں بھی تھے ان کی کافی در ملاقات ہوئی اور شاموکرشی کو انہوں نے ساری صورتحال بتائی انہوں نے بتایا کہ جناب اب یہ چوہ رپورٹ ہے کہ اندر کیا گفتگو ہوئی اندر گفتگو یہ ہوئی ہے کہ جناب عمران خان صاحب تو بچیں گے نہیں ان کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں ان کے خلاف بڑا سولیڈ ایویڈنس ہے تو پارٹی جو ہے جو لوگ نکل رہے ہیں اس کے پر پارٹی کون سمال لے گا پارٹی تو چلی جائے گی ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو کہ پیچھے رہ گئے ہیں یعنی پجابی میں کہتے ہیں نا رید خوند رہ گئی ہے بچا کچا وہ لوگ پارٹی سمال لیں گے تو پارٹی کو کیسے انٹریکٹ رکھا جائے ہماری آڈیالو جو پی ٹی اے کی وہ تو ہم برقرار رکھیں گے اب عمران خان اگر نہیں ہوں گے تو پھر پارٹی کو سمالنا بڑا ضروری ہے اور پھر اگر عمران خان سے الید کی احتیار کرنا بڑا ضروری ہے اور شامو کریشی اگر الیدہ ہوں گے تو پارٹی کے بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ ایکچولی صورتحال کیا ہے کیونکہ اگر شامو کریشی عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو پھر شاید پارٹی میں بھی لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب کو بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں اور وہ اس نومی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ ہیں خود یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی اعتماد میں نے لیا گیا تھا تو یہ عمران خان سے چوٹ کھائے ہوئے ہیں اور پھر عمران خان کے لئے جو ایویڈنس ہیں وہ ان کو دکھائے گیا ہیں سمجھائے گیا ہیں جو بھی ہے تو اب شاید محمود قریشی کو اس بات کے لئے امادہ کیا جا رہا ہے تو شاید محمود قریشی نے کہا کہ آپ باقی لوگوں سے بات کر لیں تو ان کو بتایا گیا اور بعد میں یہ بات پریس کانفرنس میں ریویل بھی کر دی گئی فواد چولدنے کے ہم نے پروید خٹک سے رابطہ کیا ہے اسود عمر سے رابطہ کیا پروید خٹک تو پارٹی ہوئے یعنی انہیں بھی پارٹی چھوڑی نہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں شرام ترقی آتف خان ان سے بھی رابطے کیا گئے ہیں بلوری ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں ہم نے آج جو تمام ہماری جو پی ٹی آئی کی سابقہ لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ہماری گفتو شنید ہوئی ہے عصد عمر صاحب کے ساتھ ہماری تفصیلی آج گفتگو ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے رابطہ کیا ہے پروید خٹک صاحب سے عصد کیسر صاحب سے علی زیدی صاحب سے حماد عزر صاحب سے برو حبیب صاحب سے شہزاد وسین صاحب سے تمام ہی جو لیڈرشپ ہے اس سے ہم نے رابطہ کیا عاطف خان صاحب سے شہرام ترقی یہ تمام لوگ جو ہیں ان سے ہم نے رابطے کیے ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی صاحب سے ہم یہاں ملنے آئے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ایک تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہماری ہوئی ہے ہمارا ماننا یہی ہے کہ پاکستان کو ایک مستحقم حل کی طرف جانا ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی جو سلوشنز ہیں وہ نکالنے ہیں سلوشنز کی طرف جانا ہے اور ہم سلوشنز کی طرف انشاءاللہ تعالی جائیں گے اس کے علاوہ حماد ازر فرخ حبیب اسد کیسر یہ بھی تک امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ان سب کے ساتھ رابطے کیے گئے ہیں اور ان سب کو بتایا گیا کہ آپ پائٹی امران خان کے ساتھ اگر کھڑے ہیں پی ٹی کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ وقت ضائع کر رہے ہیں یہ افتاد آپ پر بھی آن پڑے گی تو کچھ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہے کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی تو اب اس سے اندازہ لگانے کے یہ رابطے ایک دم اچانک شروع ہوئے اور میرے پاس کل سے اطلاع تھی اور یہ اطلاع تھی کہ کوئی ایسی پریس کانفرنس ہوگی جو کہ دھماکر کر دے گی پتہ نہیں یہ وہ پریس کانفرنس ہے یا نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی لیکن اس میں کوئی بریکھ تھو نہیں ہو سکا صرف بتایا گیا کہ ہم نے ملاقات کی ہے اور اس بات کا اشارہ دے دیا گیا ہے کہ یہ لوگ نہ پیپورٹ پارڈی میں جا رہے ہیں نون لیگ میں جا رہے ہیں نہ جہنگیر تین کے ساتھ جا رہے ہیں نہ کسی اور گروپ میں جا رہے ہیں تو یہ بنیادی طور پر جہنگیر تین گروپ کا راستہ روکا گیا اور لوگوں کو دوسری جماعتوں میں جانے سے روکا گیا اور پی ٹی آئی کے اندر سے ایک دھڑا نکالا گیا اور شاید اس کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے اگر شاہمان قریشی ہوں گے تو بھی اور نہیں ہوں گے تو بھی پی ٹی آئی کے اندر ایک نیا دھڑا وجود میں آ رہا ہے ایک نئی پی ٹی آئی بن رہی ہے اور غالب امکان یہ ہے نائنٹی نائن پرسنٹ امکان اس بات کا ہے کہ پی ٹی آئی وہی ہوگی اور اس میں عمران خان نہیں ہوگی تو اس کو سمالنے کے لیے شاہمان قریشی کو مادہ کیا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کے سربراہی جو ہے وہ قبول فرمائے اور کیونکہ اگر کہانی گھڑی رہا مگ گئی ہے تو یہ اس سے آپ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے یعنی آپ کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ وہ جو یعنی تھاکوں نے جو پار لیتے ہیں فوج جو پار لی تھی وہ فوج ضائع نہیں ہو رہی وہ جو پی ٹی آئی کو لوگ دیئے گئے تھے ادھر سے پکڑ کے ادھر سے پکڑ کے اور جو ان کے اپنے بندے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے پرانے ان کے درینہ لوگ ہیں اور وہ خود بھی دعویٰ کرتے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں تو پھر ان کو پھر مجھے لگتا ہے کہ ان کو سیکیور کرنے کا پلان بن گیا کہ ایک پھر دھڑا بن جائے گا اس سے پی ٹی آئی کی ایک اور کمزور ہو گیا اگر وہ ہم پکڑے جاتے یا نہیں بھی پکڑے جاتے یا وہ پی ٹی آئی رہتی ہے جو عمران خان کے پاس ہے تب بھی جو ہے وہ عمران خان تو کمزور ہو گئے اور اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوگے تو ویسے بھی چانسز ہیں شامو کریشی کے تو اگر وہ پہلے سے خود کو لیدہ کر لیں گے تو اس بات کے چانسز زیادہ ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ جڑ جائیں اور پھر وہ چکے گلہ دل لوگانے پیول پارٹی دل نون لیگوں میں کرنی ہے نا یعنی ہے تو این بلوک یعنی پی ٹی کے لوگ ان کا پہلا تو پرائیم ٹارگٹ دیے رکھے یہ سارے چور ہیں تو چوروں کے ساتھ اپنے نہیں جانا تو چوروں کے جو گروپ ہے وہ تو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ مسلمی نون مولانا فضل الرمان جو پی ٹی ایم کی اس وقت حکومت ہے یہ سارے وہ لوگ وہ ان کے نظر میں چور ہے تو ان کے ساتھ نہیں جانا تو باقی کیا بچے گا اور کوئی جماعت ہے نہیں جانے کے لیے جہانگیر ترین جو اپنی ہوا باندھ رہے ہیں وہ ہوای باندھ رہے ہیں اب ان کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور زیادہ کمزور پوزیشن میں چلیں کہ جنگیر ترین کوئی ایسے لیڈر ہے نہیں کہ جن کا اپنا کوئی ایسا اورہ ہو کہ لوگوں کو کٹھا کر لیں نہ ان کی پارٹی میں کوئی ایسا بندہ ہے تو مناسب یہ کہ یہ پارٹی پی ٹی آئی ایک کمزور حصیت میں اپنی جگہ پہ موجود رہے الیکشن لڑنے الیکشن وقت پہ ہونے ہیں تو ایک اور جو آپشن دیا گیا ہے جو اگلے دو تیل مہینے کے لیے جب تک الیکشن نہیں ہوتے کہ یہ سب لوگ جو ہے یہ کٹھے ہوں اور ان کے صدیفے پھر سپیکر قومی اسمبلی نامنظر کریں اور ان کو واپس قومی اسمبلی میں بحثیت اپوزشن لیا جائے تو یہ ہے وہ پی ٹی آئی کا دھڑا جو قومی اسمبلی میں واپس جائے گا اور قومی اسمبلی میں اپنا کردار ادا کرے گا اور یہ پی ٹی آئی کی ایک اور شکل ہوگی جو مجھے اطلاعاتا ہے کہ اگلے دو تیل مہینے اور یہ پھر الیکشن کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں قانون سازی ہے الیکشن کمیشن کا تقرر ہے اور جو باقی چیزیں کرنی ہے جو کہ اپوزشن حکومت نے مل کر کرنی ہوتی ہے اس کے لیے سپیس نکالی جا رہی ہے اور وہ یہ دھڑا اگر شامل کریشی اس کو لیڈ کریں گے تو یہ قومی اسمبلی میں اپوزشن لیڈر ہوگے ورنہ پھر کوئی اور ہوگا فواز چوہدری ہوگا یا کوئی اور ہوگا تو اس کے لیے یہ تیاری کی جا رہی ہے اور اس کی بقاعدہ کئی نہ کیسے اپروول ہے اور اس میں پی ٹی اے کے بہت زیادہ ایم این اے شامل ہیں ابھی تک وہ لوگ جنہوں نے مران حال کو نہیں چھوڑا وہ اب اس صورتحال میں ان کو چھوڑ کر قومی اسمبلی میں واپس جا سکتے ہیں تو یہ ایک راستہ نکال لیا گیا حکومت نے آج شکوا کیا یعنی وہ ہی پہ نا کہ جی دیکھو جی تو اسی عمران حال نو کچھ نہیں کہنا نا تو پھر سارے چھڑ دیو کل تک حکومت نو میہ کے واقعات میں لوگ مطلوب ہے ملوث ہے تحقات انویسٹیگیشن گلتاریاں سب ہم کر رہے ہیں آج تلال چوہیسہ نے پریس کانفرنس کر دیو نہ کہہ نہیں جناب ریاست عمران حال نو پڑے اور اگر عمران حال کو نہیں پکڑ دے تو پھر کسی کو نہ پکڑے کیونکہ سب سے بڑا مجرم عمران خان ہے نو میں ہی اس نے کیا ہوا ہے تو یعنی خان ہی پڑنا سارے چھڑ دو تو حکومت یہ مطالبہ کس سے کر رہی ہے یقینی طور پر پھر وہ وہ بھی حکومت بھی کھل کے کہہ رہی ہے کہ جناب جو کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے وہ پی ٹی والے بھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور حکومت بھی کہہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اب بقیدہ دونوں طرف سے کھل کر یعنی ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ جو کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے یہ ریاست کا ٹیسٹ کیس ہے ریاست نے ہی سارا کچھ کرنا ہے یعنی حکومت دے ساتھ ساتھ نہیں کہا کیوں کچھ کرے اور اب تک جتنا کچھ ہوا ہے یہ بھی وہ اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یا ان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ کہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے اب ریاست کی جگہ پہ گر چھوڑے ریاست کو چھوڑے کہ فوج نے کچھ کرنا ہے پکڑنا ہے کی نہیں پکڑنا لیکن عمران خان حکومت کا بھی تو مجرم ہے یہ جو کچھ عوام کے جانوں مال کو نقصان پہنچا حکومت حمد کیوں کر کے پکڑے اس کو لیکن انہوں نے پتا ہے کہ جناب ساڑے واسدہ نہیں گا عمران خان حکومت کے بس کا نہیں ہے یہ پکڑ نہیں سکتے اس کو اور یہ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف کہ وہ پکڑے اور وہ اس میں خرابی ہے اگر فوج عمران خان کو پکڑے گی تو اس میں انٹریشنلی بہت ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی اور آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ جو پاکستان کے اندر ایک ایسی لیڈرشپ جو کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو اس کو باہر کے دنیا اس کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے تاکہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وہ دباؤ ڈال سکے تو عمران خان ورسس سٹیڈ کر کے حکومت ایک اور غلط پوٹرے کر رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو ذرا ہوش سے کام لینا چاہیے حکومت کے پاس ایک بڑا اچھا موقع آ گیا ہے ایک بیانیاں ان کا الیکشن کا بن گیا ہے یہ جو گرے پڑے ہوئے تھے کہ ہم نے عمران خان کے سارے گناہ اپنے گلے میں ڈال لیے اور گلے میں پڑا دھول بجاتے رہے مہنگائی سمیت ہر چیز تو الیکشن میں کیسے جائیں گے کوئی بیانیاں نہیں ہیں تو وہ تو ان کو مل گیا ہے لیکن اگر یہاں پہ انہوں نے حمد نہیں دکھائی تو پھر یہ سارا کچھ ان کا یعنی وہ کہتے ہیں نا لپیٹا جائے گا اور پھر یہ جو نیا گروپ بنے گا وہ ہی عمران خان کے بغیر الیکشن کے اندر آ جائے گا اور پھر وہ پھر آپ کو ڈھونڈتے پھریں کہ جناب کدھر جانا تو اس لیے جو نا وہ کہتے ہیں نا شترانج کی بسات کے اوپر ہم نہ صرف مورے تبدیل ہو رہے ہیں بلکہ کھلاڑی بھی تبدیل ہو رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کس کو شیئے ہوتی ہے اور کس کو مات ہوتی ہے اب تک لیت نہیں آپ سے ملکات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوہ کے لوگوں کا بہت خیال لگا